ہائے ویورز جولیس سیزر آج ہمارا ٹاپک ہے جو ویلیم شیکس پیر کا مشہور زمانہ پلے ہے پندرہ سو نینانوے میں اس کو لکھا گیا سولہ سو تیس میں سے پبلش کیا گیا اور یہ تاریخ پر مبنی یہ کہانی ہے یہ کہانی چورتالیس قبل مسیح کی ہے یعنی کہ بیفور کرائسٹ اس واقعہ کی بنیاد جو ہے روم میں حقیقت میں مبنی ہے اور ظاہر سی بات ہے افسانوی کردار تو سب کو ملتا ہی ملتا ہے جانرہ اس کا ٹریجڈی ہے کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو کرداروں کے متعلق آگاہ کریں گے تاکہ آپ کو کہانی سمجھنے میں آسانی رہے جولیس سیزر ٹریجک ہیرو ہے جو کہ مرگی کا مریض ہے اور کہانی کے آغاز میں وہ بوڑے بادشاہ کے بیٹوں کو شکست دے چکا ہے اور عوام کے دلوں کی دھڑکر من چکا ہے کیلپورنیا اس کی وائف ہے جو ٹریجک اینڈ سے پہلے جولیس سیزر کو گھر سے نکلنے سے منع کرتی ہے لیکن بدقسمتی جولیس سیزر کو گھر سے باہر نکلنے پہ امادہ کر لیتی ہے اور اس بدقسمتی میں ایک شخص کردار ادا کرتا ہے باہر نکلنے کے لئے جو ایموشنل بلیک کا میل کر کے جولیس سیزر کو باہر لے جاتا ہے اس کا نام ہے ڈیسیس بروٹس اس کو پلے میں ہم صرف ڈیسیس کہیں گے کیونکہ مارکس بروٹس نامی ایک اور اہم کردار بھی اس پلے میں ہے مارکس بروٹس جولیس سیزر کا دوست ہے اور یہ جمہوریت کا دلدادہ ہے روم سے بہت محبت کرتا ہے اس کی بیوی پورشیا ہے جو کہ پلے کے اینڈ پہ خودکشی کر لے گی کیوں کرے گی یہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے مارک اینٹرنی مارک اینٹرنی جولیس سیزر کا دوست ہے ایک قابل جرنل ہے اور یہ وہ شخص ہے جو جولیس سیزر کی موت کا بتلا لے گا لیکن یہ اکیلیو نہیں لیتا یہ تین لوگ بن جاتے ہیں اور واپس میں اتحاد کرتے ہیں ان تین لوگوں کو ٹرائموریٹ کہا جاتا ہے اور ٹرائموریٹ میں مارک اینٹرنی جولیس سیزر کا بھتیجہ اکٹیویس سیزر اور لیپیڈس شامل ہوتے ہیں جولیس سیزر جب سینٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے جس دن اس کو موت واقعہ ہوتی ہے یا قتل ہوتا ہے اس کا تو مارک اینٹرنی جولیس سیزر کا دوست اس کے ہمراہ ہوتا ہے اور مارک اینٹرنی جیسے قابل جرنیل کی موجودگی میں جولیس سیزر خود بھی قابل جرنیل تھا اب اس کی موجودگی میں مارک اینٹرنی کی موجودگی میں کانسپیریٹرز جولیس سیزر کے قتل نہیں کر سکتے تھے تو وہ ٹرائموریٹ وہ شخص ہے جو باتوں میں لگا کہ مارک اینٹرنی کو جولیس سیزر سے جدا کرتا ہے اور یہ جدائی ہمیشہ کی جدائی میں ہجر میں تبدیل ہو جاتی ہے پمپے وہ بڑا بادشاہ ہے جس کی بیٹوں کو آخر پر جولیس سیزر موت سے پہلے شکست دیتا ہے کیشیس وہ شخص ہے جس نے اس کانسپیریٹرزی کا آغاز کیا تھا کہ جولیس سیزر انقریب بادشاہ بن جائے گا اور روم سے جمہوریت ختم کر دے گا فلیویس اور مرولس یہ وہ شخص ہیں جو کہ لوگوں کو تتر بتر کرتے ہیں وہاں سے احجوم کی صورت میں لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جولیس سیزر کی فتح کو جو پمپے کے بیٹوں پر انہوں نے حاصل کی ہے ہم سیلیبریٹ کریں گے یہ شخص جو ہے فلیویس اور مرزولس یہ دو اشخاص جو ہیں بہت گھبرا جاتے ہیں کہ جولیس سیزر کو اتنی مقبولیت کیوں مل گئی ہے سود سے اور وہ شخص ہے جو جولیس سیزر کو کہتا ہے بی ویر دی آلڈز آف مارچ فیفٹین مارچ سے خبردار رہنا آرٹی میڈیورس وہ شخص ہے جو کانسپیریسی کے متعلق ایک لیٹر جولیس سیزر کو دینا چاہتا ہے لیکن بدقسمتی سے جولیس سیزر اس خط کو نہیں پڑھ پاتے سینہ ایک پوئٹ ہے اس میں اور ایک سینہ ایک اور شخص بھی ہے جو اہم کردار ہے جس کا متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کانسپیریٹرز میں شامل تھا لیکن اس کی جگہ سینہ دی پوئٹ کو بدقسمتی سے مار دیا جاتا ہے اب ہم کہانی کی طرف بڑھتے ہیں لیکن کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جولیس سیزر سے پہلے ہم اس کے ویلیم شیکسپیر کے چار امپورٹنٹ پلیس پہ ویڈیوز بنا چکے ہیں ان کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں ان پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں وہ ویڈیوز ہیں کینگ لیئر رومیو اینڈ جولیٹ اوثیلو اور میکبیت کے حوالے سے جولیس سیزر جولیس سیزر کہانی کی آغاز میں شکست دیتا ہے پومپے کے بیٹوں کو اور لوگوں کی دلوں کی دھڑ کر بان چکا ہے بلکہ لوگ اسے بعض لوگ خدا کی طرح پوجھنے بھی لگتے ہیں یہ اب وہاں سے واپس آ رہا ہے اور اس کی مقبولیت سے لوگ پریشان ہیں جن میں کرپٹ لوگ بھی شامز ہیں جن میں اہم نام ہے کیشیس کا کیشیس مارکس پروٹس کو کہتا ہے بابا جولیس سیزر انقریب روم سے ختم کر دے گا دیماکریسی تو تم میری ہیلپ کرو لیکن مارکس پروٹس بہت ذہین آدمی ہے پولیٹیکل آدمی ہے تو وہ روم کے حالات پر نظر رکھتا ہے وہ اس کی باتوں سے اتنی جلدی ایگری ہونے والا نہیں ہے کیس کا یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں مارکس پروٹس اور کیشیس ابھی کانسپریریسی تیار کر رہے ہوتے ہیں مختلف پہلوں سے اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیس کا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جولیس سیزر کو تین دفعہ کراؤن آفر کیا گیا ہے لیکن اس نے تین دفعہ ٹھکرا دیا ہے لیکن مارکس بروٹس اور کیشیس اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں اب مارکس بروٹس اتنی جلدی تو ایکسیپٹ نہیں کرنے والا کہ جولیس سیزر جو ہے قبضہ کر لے گا روم کے تخت پہ تو کیشیس اپنے کانسپریریٹرز سے مل کے یہ پلان کرتا ہے کہ غلط قسم کے خط جھوٹے خط بروٹس تک پہنچائے جائیں مارکس بروٹس تک مارکس بروٹس تک جھوٹے خط پہنچائے جاتے ہیں جس میں یہ خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ عوام جو ہے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جولیس سیزر تخت پہ قبضہ کر لے گا بادشاہ بن کے جمہوریت روم سے ختم کر دے گا تو اب مارکس بروٹس کی ذہن میں وہ بات بیٹھنے لگتی ہے اب کانسپریریٹرز اسی رات اکٹھے ہوتے ہیں مارکس بروٹس کے گھر پلان تیار کرتے ہیں کس طرح قتل کرنا ہے جولیس سیزر جب یہ چلے جاتے ہیں تو جولیس سیزر کی اساسینیشن کے متعلق پلان تو کر چکے ہیں اب مارکس بروٹس کی وائف جو ہے وہ دیکھتی تو ہے نا اتنے بندے میرے گھر میں کیوں آئے ہیں تو وہ پوچھتی ہے خامت سے بابا یہ کیوں آئے ہیں یہ لوگ تو بابا میرا لفظ کہنا عادت ہے خامت سے پوچھتی ہے یہ کیوں آئے ہیں تو وہ نہیں بتاتا انکار کر دیتا ہے ظاہر سی بات ہے راز کی بات ہوتی ہے تو وہ چھوری چاکو کسی چیز سے اپنے آپ کو زخمی کر لیتی ہے تو وہ ڈر کے اس کو بتا دیتا ہے پورشا اس کو کہتی ہے بابا میں کسی کو نہیں بتاتی تو مجھے بتاؤ تو صحیح پورشا بتا دیتی ہے پورشا کو مارکس بروٹس بتا دیتا ہے کہ اس وجہ سے ہم جولیس سیزر کا قتل کرنے لگے ہیں پندرہ مارچ کو اب پندرہ مارچ کا سورج تلو ہوتا ہے جولیس سیزر سینٹ کی میٹنگ میں جانا ہے امپورٹن میٹنگ ہے لیکن کلپورنیا جو جولیس سیزر کی وائف ہے وہ بہت پریشان ہے بادل گرج رہے ہیں تو وہ کہتی ہے دیکھیں بادل گرج رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اہم حادثہ ہونے والا ہے جولیس سیزر کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا بادل گرجتے رہتے ہیں ان سے نہیں گبرانا چاہئے کلپورنیا کہتی ہے نہیں یہ نشانی ہے کہ کچھ خاص نقصان ہونے والا ہے جب عام آدمی کی موت ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جب کچھ خاص جانے لگتا ہے تو کچھ نشانیاں ابر آتی ہیں اور اس کو اپنا ایک خواب کے بارے میں بتاتی ہے ڈریم کے بارے میں کہ جولیس سیزر رات کو میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا خواب کہ تم سٹیچو بنے ہوئے ہو تمہارے جسم میں ہولز ہیں ان سے خون نکل رہا ہے لوگ اس میں ہاتھ دھو رہے ہیں تو مجھے خدشہ ہے کہ تم مار دیے جاؤ گے بل آخر جولیس سیزر اپنی بیوی کے باتوں میں آ جاتا ہے یا اس کے سامنے اس کے دلائل کے سامنے ہار مان لیتا ہے اور باہر نکلنے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے آپ کانسپیریٹرز تو انتظار میں بیٹھے ہوتے آئے گا تو اس کو قتل کریں گے تو وہ ڈیشیس بروٹس اس کو بھیجتے ہیں بھئی جا اس کو گھر سے باہر نکال کے لا وہ تو بھئی گھر میں بیٹھ گیا ہے ڈیشیس آتا ہے اور جولیس سیزر کو کہتا ہے آپ باہر ہیں وہ کہتا ہے نہیں آج کا ارادہ میں نے ترک کر دیا ہے وہ سینٹ میں جا کے بتا دیجئے گا ڈیشیس کہتا ہے آج تو بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے یہ موقع آپ نہ کہوئیے آپ لازمی آئیے وہ کہتا ہے جولیس سیزر جس کو لوگ پوچھتے ہیں بیوی کے کہنے لگ کے گھر میں بیٹھ گیا ہے تو لوگ کیا سوچیں گے تو جولیس سیزر اس کی باتوں میں آ جاتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ باتوں میں تو آنا تھا اس نے ایموشنل بلیک میلنگ کی تھی ڈیشیس نے ہم ڈیشیس بروٹس پورا نہیں کہیں گے کیونکہ اس کہانی میں آپ کو بتا چکے ہیں دو بروٹس ہے مارکس بروٹس اور ڈیشیس بروٹس ڈیشیس صرف کہیں گے اور مارکس بروٹس پورا نام لیں گے جو جولیس سیزر کا دوست ہے اب ڈیشیس کی باتوں میں آ کے جولیس سیزر باہر نکلتا ہے اور جولیس سیزر کے ساتھ راستے میں مارک انٹرنی بھی ہوتا ہے آپ کانسپیریٹرز کہتے ہیں ابھی کسی طرح اس کو باہر نکالیں نہیں تو یہ جولیس سیزر کو نہیں مار سکتے دو قابل جرنیل ہیں تو وہ ٹریبیونس وہ شخص ہے جو جولیس سیزر سے مارک انٹرنی کو علیدہ کر کے لے جاتا ہے باتوں میں لگا کے اور یہ علیدگی پوری عمر کی علیدگی میں یعنی کہ جدائی میں بدل جاتی ہے اور تمام کانسپیریٹرز جولیس سیزر کو باری باری تلوار کے ذریعے گھائل کرتے ہیں اور آخری فائنل زخم جب مارکس بروٹس لگاتا ہے اور وہ سامنے آتا ہے جولیس سیزر کے پہلے تو جولیس سیزر جو ہے سروائف کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن جب مارکس بروٹس تلوار نکال کے آتا ہے تو وہ ایک مشہور زمانہ جملہ کہتا ہے اٹ ٹو بروٹ یعنی کہ بروٹس یو ٹو یعنی کہ بروٹس تم بھی میرے قاتلوں میں شامل ہو اور جارسی بات ہے جب ایک قریبی شخص ایسا کرنے کا سوچ لے تو انسان کے عسان خطا ہو جاتے ہیں اور اس کو لائف میں اندھیرہ ہی نظر آتا ہے تو جولیس سیزر کہتا ہے آپ تو مجھے مر جانا چاہیے کہ جب میرا قریبی ساتھی میری جگر کا ٹکڑا بھی میری موت کا پلان کر چکا ہے اور وہ سروائیول کیا کرتا زخمی تو ہو چکا تھا تو وہ جو رہی صحیح کوشش ہوتی ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کا بہت خون بہہ جاتا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے اب اس کے قتل کے بعد جو کانسپیریٹرز ہیں وہ یک دم ان کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ پرس ان کے پرس کوئی پلان تو نہیں ہوتا اور وہ اس شخص کا قتل کر چکے ہیں جو ہر شخص کے دل کی دھڑکن ہے تو وہ بہرحال جس طرح بھی ہوتے ہیں تو مارک انٹرنی ان تک پہنچ جاتا ہے مارک انٹرنی کہتا ہے بھئی اب گھبرانا نہیں ہے جو تم کر چکی ہو وہ تو کر چکی ہو اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے آخر جولیس سیزر کی ڈیڈ باڈی کو دفنانا بھی ہے تو پلان کرتے ہیں کہ کس طرح دفنائے جائے گا وہاں مارک انٹرنی کہتا ہے بھائی میں جنتہ سے عوام سے خطاب کروں گا آخر میں اس کا دوست ہوں اور میرے بھی جذبات ہیں کیشیس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ مارک انٹرنی جو ہے خطاب کرے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مارک انٹرنی ایک اچھا اوریٹر ہے ایک اچھا خطیب ہے لیکن مارکس بروٹس کہتا ہے نہیں میں اس کو جذب دیتا ہوں یہ خطاب کرے گا لیکن وہ مارک انٹرنی کو کہتا ہے بھائی تم خطاب کرو گے لیکن میرے خطاب کے بعد اور تم کوئی بات بھی ایسی نہیں کرو گے کہ ہم لوگوں نے غلط اقدام اٹھایا ہے اور تم یہ بھی ظاہر کرو گے عوام کے سامنے کہ مارکس بروٹس کی پرمیشن سے میں یہ خطاب کر رہا ہوں بہرحال ڈیڈ باڈی لائی جاتی ہے فنرل پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لوگ پریشان ہیں مارکس بروٹس ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ بتاؤ کیا تم غلام بننا پسند کرو گے آواز آتی ہے نہیں وہ کہتا ہے کہ جولیس سیزر میرا دوست تھا وہ مجھے عزیز تھا لیکن روم میری زمین ہے روم میرا وطن ہے روم مجھے اسے زیادہ پیارہ ہے مجھے خدشہ تھا کہ جولیس سیزر تمہیں اور میری سلطنت کو میری زمین کو غلام بنا لے گا اور مجھے یہ قبول نہیں تھا بتاؤ عوام کو کہتا ہے بتاؤ کیا تم غلام بننا قبول کرتے ایموشنل بلیک میل کرتا ہے عوام کو عوام کہتا ہے نہیں وہ کہتا ہے اس لیے اس کا قتل کیا ہے کہ اس کے تمام جو اثار ہیں یہی تھے کہ یہ تخت پہ قبضہ کر کے عمریت قائم کر دے گا اور روم سے جمہوریت ختم ہو جائے گی روم کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا عوام کے جذبات تھنڈے پڑ جاتے ہیں اس کے بعد مارک انٹرنی کی باری آتی ہے وہ عوام سے پوچھتا ہے وہ ایک اچھا اوریٹر ہے عوام کو کہتا ہے تم جانتے ہو جولے سیزر کس طرح تمہیں چاہتا تھا وہ غریب کے ساتھ وہ غریب بن جاتا تھا اس کے ایسا ساتھ اس کے اندر اتر جاتے تھے عوام جیس کرتی ہے وہ پھر عوام کو کہتا ہے کہ تم یہ بھی بتاؤ کہ اس نے تمہیں کتنی مرات دیتی ہے عوام وہ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ تم میں کون سی جولے سیزر میں ایسی بات نظر آئی کہ وہ جو شخص تخت پہ قبضہ کر لے گا عوام نام سر ہلاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جولے سیزر کی آخری وسیعت بتاؤں گا لیکن اس کی ڈیڈ بارڈی کے قریب تم وہاں آ جاؤ اب ان سارے حالات میں مارکس پروٹس اور تارے سارے کنسپیریٹرز روم سے بھاگ جاتے ہیں ان کو حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ عوام بھڑک رہی ہے اور جب جولے سیزر کی ڈیڈ بارڈی کے قریب مارک انٹری لوگوں کو ویل بتانے لگتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہماتن گوش ان کا ہر ہر عضو ہر ہر مسام اپنے جرنیل کے بارے میں سننا چاہتا ہے اس کی وسیعت سننا چاہتا ہے تو مارک انٹری آغاز کرتا ہے جولے سیزر نے ہر روم کے شہری کو پچتر سلور کے کائن دینے کا اعلان کیا ہے اپنے خزانے سے تو عوام جوش و جذبات میں ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں پھر وہ کہتا ہے جولے سیزر نے اپنے تمام باغات عوام میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے عوام دھڑے مار کے رونے لگتی ہے وہ عوام کو کہتا ہے کہ جولے سیزر نے کوئی جداد بنائی جو بھی فتح کیا تم میں بانڈ دیا اب بتاؤ کیا اس سے اس سا نوبل مین روم میں پیدا ہوگا عوام کہتی ہے نہیں اور عوام نکل پڑتی ہے قاتلوں کے گھروں کی طرف وہ کہتی ہے ہم لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دیں گے اسی مقام پہ سینہ دی پوٹ کو عوام پکڑ لیتی ہے وہ چیختہ چلاتا ہے کہ میں شائر ہوں عوام کہتی ہے ہاں ہم تیری شائری سے تنگ ہیں ہم بھی بابا شائر ہیں پہرحال تو وہ اس پورشیا جو کہ وائف ہے مارکس بروٹس کی وہ ایڈ پہ خودکشی کرتی ہے اس کی خودکشی کی خبر جب میدان جنگ میں مارکس بروٹس پہ پہنچتی ہے تو اس کا ارد ایمل کیا ہوتا ہے وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں اب مارکس بروٹس اور کیشیس اکٹھے ہو جاتے ہیں نوردرن گریس میں وہاں اپنی فوج اکٹھی کرتے ہیں وہاں ان کا فوج کو تنخواہ دینے پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے بہرحال یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور لڑنے کی تیاری کرتے ہیں کس کے خلاف تین لوگوں کے خلاف مارک انٹرنی اکٹیویس سیزر اور لیپیڈس یہاں کردار سامنے آتا ہے اور فوج اکٹھی کرتے ہیں یہ مینج کرتے ہیں کانسپیریٹرز کے خلاف لڑنے کے لیے فلپی کے مقام پہ ٹرائیم وریٹ یعنی تین لوگوں مارک انٹرنی اکٹیویس سیزر لیپیڈس اور کانسپیریٹرز کی آرمی کی آپس میں جنگ ہوتی ہے کانسپیریٹرز کون ہے مارک بروٹس کاسکا اور کیسیس ان تین کی آرمی سے جنگ ہوتی ہے اور پہلے تو کانسپیریٹرز کو یعنی کہ ان کی فتح کے اثار ظاہر ہوتی ہے لیکن بعد میں مارک انٹرنی کی فوج جو ہے فتح حاصل کرنے کے قریب ہوتی ہے تو مارکس بروٹس کو وہاں خبر ملتی ہے کہ تمہاری وائف نے سوسائیڈ کر لیا ہے وہ حالاتو دیکھ چکی تھی تو یہاں مارکس بروٹس کو پھر خبر ملتی ہے کہ کیسیس نے بھی خودکشی کر لیا ہے تو مارکس بروٹس بھی یہی سوچتا ہے کہ اس سے زیادہ نوبل طریقہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں اور وہ خودکشی کر لیتا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی پہ آ کے مارک انٹرنی کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو جولیس سیزر کے بعد سب سے زیادہ قابل ہے اعترام شخص تھا روم کا کیونکہ اس نے کانسپریسی کا شکار تو ہو گیا لیکن اس شخص کا ذاتی تمہا لالچ نہیں تھا جولیس سیزر کو مارنے میں اس کی بس دوکھے میں آ گیا اس کی نیت تو وطن سے محبت کی تھی تو بقیدہ پروپ پر اس کا فنرل اٹھاتے ہیں مارکس بروٹس کا اور پلے کا انڈ یہاں ہوتا ہے کہ مارک انٹرنی اور اکٹیویس سیزر روم کی طرف بڑھتے ہیں اور زیادہ سی بات ہے انہوں نے ہی پھر رول کرنا ہے تو ویورز شخص پیر کے پلیز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں تمام اہم پلیز کی ویڈیوز بن چکی ہیں ان پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیوز سن سکتے ہیں فگرز و سپیچ کی لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں ان پر کلک کر کے آپ ویڈیوز سن لیں اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے اور اگر آپ کو ہمارے چینل کے متعلق کوئی رائے دینی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے اور چینل کو لائک کیجئے اللہ نے کے بعد